جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مکرد افقان صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ بھائی تینکیو بری مچ کمر صاحب آپ کو سلام آپ کے سننے والوں کو سب کو سلام نمستے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج آپ سے بڑی امپورٹنٹ ڈسکیشن کرنی ہے جو نئی نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی آئی ہے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن ہمارے سعود ایشیا کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیزیں باقی بھی میں آپ سے سٹیپ بے سٹیپ چاہوں گا کہ آپ سے پرسپیکٹیو لوں لیکن یہ سعود ایشیا کے حوالے سے یہ ہے کہ they have declared انڈیا as a major defense partner جسے کہیں کہ وہ انہوں نے declare کی ہے اور اس میں ذاری بات ہے primarily وہ جو انڈو پیسیفک ریجن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے پر یہ جو چار ایک basically important points ہیں اس ڈیفنس سٹریٹیجی میں اس میں ایک یہ انڈو پیسیفک ریجن ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں having انڈیا as a major defense partner کیا یہ two way traffic ہے کیا انڈیا جو ہے وہ آپ سمجھ ہیں کہ امریکہ کی جو desires ہیں اس پر پورا اتر سکے گا یہ انڈیا جو ہے وہ اپنی جو autonomous position رکھنے کے کو وہ maintain کرے گا کیونکہ ہر جگہ انڈیا کا جو تذکرہ وہ کر رہے ہیں so it means they are expecting a lot ڈیکھئے انڈیا اور امریکہ are potentially natural allies اس میں یہ cliche نہیں ہے کہ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا democracy ہے اور امریکہ جو ہیں so دنیا کی سب سے پرانی democracy ہے میں نے صرف امریکہ اور انڈیا میں i have lived اور میں نے مسلم countries میں travel بھی کیا ہے یورپ میں بھی travel کیا ہے ساؤتھ امریکہ میں بھی لیکن مجھے لگتا کہ i'm at home in both the countries کیونکہ environment حالانکہ culture اتنا فرق ہے زبان میں فرق ہے اور wealth میں disparity ہے لیکن it is very similar تو مجھے زیادہ سیکھنا نہیں پڑا امریکہ میں رہنے کے لیے مجھے لگتا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان سعودی عرب جاتے ہیں تو they have to learn more to live there than یہاں آنے سے جو بھی آئے انڈیا سے جو بھی آتا ہے so they are they are natural allies لیکن جو elite کا جو visions ہیں مجھے لگتا کہ they are not completely in sync تو مثال یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں ڈلی سے کلکتہ انڈیا سوچ رہا ہے ارے تو میں بھی چڑھ جاتا ہوں بھوپال میں اتر جاتا ہوں you know it is like that abhi because their interests are very different اور یہ جو common thread بناوا ہے china that is bringing them closer so america کی جو national defense strategy ہے یا philosophy کہ یہ جو defense philosophy ہے شروع سے رہی ہے یہ کہ they have recognized the force multiplier effect of allies اگر آپ کے پاس چار بندے ہیں آپ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں اور میرے پاس دو بندے ہیں اور میرے دوست کے پاس تین ہیں تو جب ہم دونا allies بن جاتے ہیں تو پانچ نہیں وہ چھ سات ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے allies also bring resources which are complementary and your allies also bring their allies with it سمجھے اگر میں کہا کہ میں عمر چیما صاحب سے لڑنے جا رہا ہوں میرے دوست کو بلائے تو وہ اپنے بھی دوست کو بھی لے کر آ جائے گا suddenly you see کہ multiply ہونا effect تو اگر آپ دیکھیں جو white house نے national security strategy publish کی اکٹوبر میں اب جو national defense strategy جو ہے اس میں بہت clear recognition ہے کہ allies کی بہت ضرورت ہے تو اگر آپ یہ documents اگر آپ china کے پاس سے دیکھیں یا russia کے پاس سے تو ایک تو ان کے پاس کوئی ایسا strong allies ہے ہی نہیں right مطلب جو بھی مدد مل رہے ہیں russia کو وہ بیچ رہے ہیں اگر iran نے russia کو اگر drones ڈیئے ہیں تو وہ بیچ رہا ہے ان کو ان کو دے نہیں رہا ہے جیسے طرح سے امریکہ دے رہا ہے ukraine کو ہتیار اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے World War I, World War II, وہ الائس کے ساتھ ہی جیتے ہیں. تو انڈیا کا کیا ہے؟ انڈیا کی جو سکسیس ہوئی ہیں فورن پولیسی کے ہی تو ان کو اپنے تاریخے سے محبت ہوگئی ہے. They think that is the best way of doing فورن پولیسی in all circumstances. مجھے لگتا ہے کہ ابھی انڈیا has not faced any serious cold war-like challenges جو پہلے تھی Soviet Union کے زمانے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ at some point انڈیا will have to either reconcile with China and leave the Quad یا completely join the Quad and oppose China. میں نے آپ کے شوپے پہلے بھی کہا کہ دو کشتیوں میں قدم رکھ کے یہ ندی نہیں پاکا سکتے. So America is really pushing hard to say یہ جو statement ہے کہ انڈیا is our defense partner it's an aspirational goal it is not a reality یہ امریکہ کا خواب ہے کہ انڈیا will become کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا کے جو major expenses defense کے ہوئے ہیں پچھلے پانچ سال میں they are all investing in non-US technology اگر آپ apple phone بیچتے ہیں right آپ میرے پیچھے پڑے ہوئے مختصر میرا apple کا phone خرید لیں آپ میرا apple کا phone خرید لیں اور میں جا کے ڈیل لیپ ٹاپ لیتا ہوں that is a good signal to you کہ I am not interested in apple technology تو پھر میں galaxy خرید ہوگا اگر میں apple laptop لیتا ہوں تو آپ کے hopes بڑھ جاتے کہ now he is going to be a permanent client کیونکہ آج سے دس سال پہلے جب میں ڈیل سے apple کو swift ہوا تو پھر phone بھی بدلے پھر ipads لیے ہر چیز ہو جاتی you get invested in that اس کے بعد آپ بدل بھی نہیں سکتے کیونکہ گھڑی بھی apple کی ہے so the US میں US کی technological trap کو انڈیا dodge کر رہا ہے air force کی خرید دیا فرانس سے S 400 خرید رشیہ سے دوسرے ہاتھی خرید رہے اسرائیل سے so technology وغیرہ انڈیا spreading it out وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے دوسرے country سے خرید کر ہم ان کو friends بنا رہے so india is making its own allies diversify کر کے this is not something that Washington likes لیکن Washington india سے ابھی پیسے نہیں بنانا چاہتا ہے ally بنانا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ that statement should be seen as an aspirational goal جہاں پر national security strategy میں جس paragraph میں india کو defense partner کی طرح کہا گیا میں white house کی statement اس paragraph میں کہا کہ ہم مل کر together we will do this 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 اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت برما کے خلاف دی گئی اور اسی چند ہفتے پہلے india نے برما i don't know why americans are still calling it برما Myanmar میانمار کو ایک سبمرین پریزنٹ کر دی india نے india has gifted a submarine to میانمار شاید اکٹوبر کی بات ہی تو یہ واشنگٹن میں کوئی بھی دھوم نہیں ہوئی میں نے کہیں editorials وغیرہ نہیں دیکھی کہ یہ کیا کر رہے ہو ہم تو اس regime کے اوپر sanctions ہیں اس کے خلاف ہیں میانمار is not just an enemy of america it's an enemy of civilization اس میں genocide ہو رہا ہے وہ civilians پہ بمباری کر رہے ہیں civilian open air concerts پہ air force سے بمباری کر رہا ہے میانمار اپنی ہی population پہ تو so the question is کہ defense partnerships کس چیز میں ہیں are we partners to deter china us documents میں صاف لکھا ہوا ہے کہ quard کا مقصد ہے to deter china in the indo pacific تاکہ indo pacific open رہے india کے پاس مختلف statement آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ this is a dialogue not a strategy it's not an alliance would dialogue کہتے ہیں india is trying to cyber terrorism quard کے پیو ان کی partnerships climate change میں ہوئی ہے اور covid so covid climate یہ دو seas میں بہت partnership ہوئی اب تیسرا sea جو ہے china کا that we have to wait and see کہ how i think جب galwan میں جو ہاتھ پائی ہوئی تھی وہاں پہ i think the quard missed an opportunity to aggressively support india اگر galwan کے جھگڑے اور وہ جھگڑا کافی چند ہفتے تک تھا نا وہ یہ نہیں کہ ایک دو دن ہی چلا ہو تو اگر اگر امریکا آگے بڑھ کر کوئی special envoy بھیج دیتا جب مریندر موضی بھی گئے تھے وہاں پر تو india کے prime minister اگر اکیلے کا دورہ کرتے یا کچھ immediate کوئی military ایسی تو فتن کوئی ایسی military چیزیں بھی جا دے تکنالوجی وغیرہ تو i have a feeling کہ بہت public اور private دونے طریقے سے یہ امریکا کا commitment مجھے لگتا کہ india میں ابھی بھی the elite of india is very suspicious about america اس کی کیا وجہ ہے آپ ڈوج کر رہے america کو india in terms of getting military equipment from different لیکن کیوں suspicion کیوں ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں use کیا جائے گا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں diversity لکھنی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو non alignment سے exact directly alive بھنا یہ بڑا تیز سفر تو یعنی وہ soviet era میں زندہ تھے they were not just alive but they were also active تو وہ post soviet era کی suspicion west کی طرف ہے ہی ایک number two but america کا record is not very good آپ پتا ہے america نے جو یہاں پہ native americans کہتے ہیں جو پہلے لوگ red indians کہتے تھے لیکن it is red ہے ٹھیک تو native americans کہتے ہیں تو native americans کے ساتھ america نے کچھ ہزار سے زیادہ treaties sign کی اور ہر treaty کو توڑ دی america has broken every treaty it signed with native americans ان کو دھو دیا ایک بار نے دو بار نے تین بار نے سو بار نے ہزار بار تو ایک یہ ہے دوسرا آپ curds کو لے لیں 92 میں curds کو چڑھایا تین سادہ حسین نے ان کو gas کر دیا پچاس ساٹھ ہزار مر گئے کچھ نہیں کیا america نے ان کو چڑھایا ان کے استعمال کیا پھر ان کو چھوڑ دیا چھوڑا afghanistan کو دو بار دھوک دے دیا 1989 میں چھوڑ کے چلے گئے پھر 2021 میں چھوڑ چلے گئے تو اگر america کا اس طرح record ہے کہ america کی ضرورت ہوتی ہے america پہ استعمال کرتا ہے جب america کو پلٹ جانا ہوتا ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے اور there is racism ہے american foreign policy میں آپ کو یہ ملک یہ نہیں کہے گا کہ america نے ہمیں کوکا دیا یہ سارے brown جو آپ کو لم بھی فریز دے سکتے پاکستان میں بھی یہ perception ہے نا national security advisor ہوا کہتے تھے میں انہوں کا نام بھر رہا انہوں نے واشنگٹن post میں اتنا سبدست article لکھا تھا کہ کیا پاگل ہو گیا ہے Obama Obama کے زمانے میں کیونکہ even the Saudis failed کہ america had abandoned them july میں وہ گئے Saudi Arabia president Biden دوستی کرنے کے لیے fist bump کر آئے MBS کے ساتھ اب دیکھیں پھر war of words چل رہے ہیں because america has again played a dirty trick on the opaque market یہ جو ریلیس کیا ہے strategic oil reserves america میں it's messing with the market mechanism of oil prices تو لوگ very clear ہے کہ america آپ کی مدد کرے گا but also you have to be تو careful ہو تو india جانتا ہے american history اس طرح سے لمبی سی اور so they are very unsure تو مجھے لگتا ہے کہ america is going to have that problem with this current generation of indian leadership جو نہیں young leadership آئے گی میرے خیال سے they will be willing to take a chance with the US اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر india america has become a major trading partner تقریبا 600 billion dollars سے زیادہ trade ہوتا ہے تو اگر india اور america trade کے معاملے میں اور درائی سرہ پھل جاتے ہیں ان inter dependence ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا then india will be able to take more risks with america اس وقت it is not ready it is not bet نہیں کرنا چاہ رہی ہے see that is the thing bet سے فائدہ تو بہت ہو گا india کا in the short run there is no doubt اگر india propose کرتا ہے کہ quart کو ایک formal alliance بنا دیں اور یہ defense partner ہے na فمر sahab it is not ایسی بولنے والی بات نہیں ہے america کے لیے there are categories so for example اگر آپ ukraine کی مثال لے لیں تو ukraine was never a member of NATO کو بنna چاہتا تھا but it is not لیکن اگر آپ جا کے actual NATO ukraine کی relationship دیکھیں آپ 2014 سے تو اس میں بھی اس طرح کے terms استعمال کرتے defense partner defense یہ وہ without saying کہ full pretty ally لیکن اس سے benefits کلنا شروع ہو جاتے amerika آپ کو free training دینا شروع کر دیتا amerika کے ساتھ آپ joint war game شروع کر دیتے amerika آپ کو defense technology دینا شروع کر دیتا ہے already so by becoming a defense partner amerika کا india is also going to benefit without becoming a full ally commitment دی بغیر india کو کئی چیزیں مل جائیں گی دوسری چیز یہ ہے اگر india israel سے کچھ بہت series قسم کی technology لینا چاہ رہا ہے تو it is not going to happen without a yes from the u.s right so u.s say yes مل جائے گی اگر india چاہتا ہے کہ ہم کوئی فرانس سے یا برطانیہ سے نیوکلیر سب مرینز خرید ہیں تو اس کے لیے بھی جو major strategic weapons ہیں u.s allies سے وہ u.s کے approval کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے گے so in that sense by becoming a defense partner already india is eligible جیسا آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے club کے member بن جائے لیکن اگر آپ member نہیں بھی بنے تو چلے ہم آپ کو ویکنڈ پہ club member کے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور آپ اپنی family کے ساتھ آیا کریں اس طرح کی benefits ملنا شروع ہو جاتے تو ایسی چیز ہے ایسی پار ملکل صحیح اچھا ایک بات بتا آپ نے میامر کا ذکر کیا میں چھوٹا سا کوئی سن چاہتا ہوں جس پہ اگلی ڈسکوشن کرتا ہوں why انڈیا is why انڈیا game basically the submarine to میامر آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کو نراز کر کے آپ میں بھلکل صحیح کہ وہ تو ایک سی ویلیزیشن ختم کرنے جا رہا کیا یہ this is a trend کے آپ جو میامر سے جو مسلمان ہیں وہ انڈیا نہ آئیں یا کہ یہ trend ہے کیونکہ بہت سارے میامر میں رہ رہے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا وہ اپنی اٹانومی رکھنا چاہتا ہے اگر اٹانومی رکھنا is انڈیا has played a very کیا خاصلے میں بیکاوز وہ سارے ریفیجی مسلمان ہیں جو نہیں چاہتے کہ اور دس ہزار پندرہ ہزار یا ایک دو تین لاکھ اور مسلمان آ جائیں بس جائیں یہ بنگلدیشی ریفیجیز کے بارے میں بہت زیادہ جڑبر ہوتی نا کہ ڈیلی میں بھی بہت ہے ادھر بھی بہت ہیں یہ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بیسکلی میانمار کے ساتھ یہ انڈسٹیننگ ہے کہ بھئی تم جو بھی کرو کدھر بھی بھگاؤ ان کو بنگلہ دیش میں بھگاؤ ملیشیا میں بھگاؤ تائلین کی طرف بھگاؤ یورپ کی طرف بھگاؤ لیکن انڈیا کی طرف دوسری چیز یہ ہے کہ وہ استعمال بھی نہ کرے وہ territory تو there are rumors کہ armed groups منی پال وہ میگھال یا اس area سے بھی are working with the مینمار government تو اس میں clarity مطلب open sources میں اتنی clarity نہیں ہے مطلب انڈیا کی بھگ بھگلہ دیش is very unhappy with what انڈیا is doing on the Myanmar یہ become a big issue between india and bangladesh کیونکہ bangladesh کے ساتھ non-stop جھڑپیں چل رہی ہیں border پہ پتا ہے آپ کو it's like that india pakistan کے border پہ کبھی کبھی ہمیشہ وہ hot ہوتا ہے نا کہ firing چلتے رہتی ہے کبھی کبھی تو یہاں پر بھی اسی طرح میانمار کا اور bangladesh bangladesh اب ڈرون خرید رہا ہے bangladesh اب ویپنز کی تلاش خود خرید نی کی کوشش کر رہا ہے تو اگر india کہتا ہے کہ we are just pursuing our self interest تو شاید bangladesh کو بھی وہ ہتھیار دے bangladesh کو بھی jet fighters دے دے فری میں جیس طرح سے میانمار کو سب میانمار کو کو سب میانمار سب میانمار اور جو ریفیجیز وہاں آ رہے ہیں اس کے مزید مسائل پیدا ہو گئے اگر اگر پرائیویٹ میں ڈائیلوگ ہو رہا آیا ہے کیونکہ انڈیا کی بھی فورن پولیسی کی جو بیوراکریسی ہے وہ کافی بڑی ہے کئی اور یو ایس کی بھی بڑی ہے تو جو میبی فیف سکس لیول پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور ایمی اے میں ان کے بیچ میں ڈسکشنز وغیرہ ہاں ٹو پس ٹو کی جو ایجنڈا ہے وہاں تک نہیں پہنچا میانمار کا مسئلہ اس کے نیچے ہی ہے مطلب ایسے دوسرے مسائل ہیں جو have not reached that level because دیکھئے آپ جب کسی کی طرف partnership کی طرف بڑھنی کی کوشش کرتے ہیں تو you focus on common interests not on problems yes then it becomes easier to deal with the problem than اگر آپ دور ہوں so i think india and america are in that mold india کے ساتھ بہت problems ہیں india کے students کو visas میں ڈیری لگ رہی ہے ڈیک ڈیری لگ رہی ہے تو america is dragging its food اب ہی میں ایک لمبا discussion کیا تھا کہ india نے ابھی تک u.s نے ابھی تک ambassador نہیں appoint کیا yes yeah right so why is that happening so there are some issues which also makes indians think is america really very serious about this or not this is very important this is what first thing i wish they said so میں نے afwain سنی ہے کہ china نے police station بنا رکھے ہیں amerika کے اندر china کی police officers operate کرتے ہیں یہاں پہ اپنے dissidents کے پیچھے جاتے ہیں آپ کو بتایا ایک زمانے میں ایران بھی اپنے dissidents کو amerika میں مارتا تھا اچھا تو اب مجھے یہ پتا نہیں کہ کس حد تک یہ مطلب یہ آپ think tanks میں جب آپ ادھر سے ادھر جا رہے تو سننے میں آتی ہے you know تھوڑی بہت intel ہو جاتی ہے think tanks یہ تو کمال کی چیز ہے اگر آپ event attend کر رہے ہیں اور یوروپین کو آپ چینہ کے بارے میں intel مل جاتی ہے اس کو ابھی بھی پتا چلا اور وہ ہی ڈائنگ تو شیئر ایس مجھے پتا چلا کہ چینہ is doing a lot of those kind of things in the US جس پھر دوری 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 چینہ is probably following the russian playbook اس کو exaggerیت کرنی کوشش کر رہا ہے اور جو ملٹی ڈوماین threat لفظ threat کھا جو انہوں نے use کیا ہے department of defense نے they have used the word very clearly right defending the homeland place to the threat posed by china لیکن white house statement white house has never used the word threat in that sense they have used peer competitor کھا لاز استعمال کرتے ہیں کہ ہمار ساتھ China کے ساتھ economic competition ہے technological competition ہے اور competition of the model democracy versus authoritarian either یہ تین چیزیں بات کرتے ہیں لیکن the military is looking at it as a defense threat because military faces china on a daily basis na south china sea mein تو china ki joh air force hai to constantly امیجنری ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی نا، چائنہ کے پائلٹس یہ ایکچولی کرتے ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں یو ایس ایس سکسٹین کے اوپر اور تیس فیٹ ٹک خریب آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ ٹام کروز کے وہ ٹرکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امریکہ نے دو تین بار وارننگ بھی دی کہ اس سے ایکسیڈنٹس ہو جا سکتے ہیں۔ اگر وہ جیٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے لگ گئے، ٹکر ہو گئی، لٹریلی، can you imagine this, کہ دو جیٹ فائٹر کے بچھے ٹکر ہو گئی، because the Chinese guy is trying to pull a trick. اور اس ٹکر ہو گئی تو، it is quite possible کہ the U.S. Aircraft carrier can't misunderstand کرا تو they will fire. وہ پوری چینہ کی پوری جتنے بھی ہوائی جاہز اوڑ رہے ہیں ان کو تو ایک ہی سیکنڈ میں نکال دیں گے. they will shoot them all down. دیکھئے وہ پرانے زمانے کے dog fighting days چلے گئے ہیں اس طرح کی Air Force نہیں ہے it is just shoot and kill, shoot and kill ہے وہ. تو وہ immediately the heat seeking missiles launch کرے وہ بچ کے بھی نہیں جا سکتے. it could start an immediate war تو یہ کئی آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو details میں کہیں these are public domain میں ہیں information تو military knows کہ ان کی capabilities کیا ہیں اور they are facing them on a daily basis اس خاصتوں سے تیوان کے خریب اور جپان کے خریب اور فلپین کے خریب اور فلپین کے خریب جہاں سے State Department اور White House ان کا vision is slightly broader so they are looking at it from a strategic competition تو انہوں نے realize کیا ہے کہ China is rapidly seeking not just to become a player but also seeking to change the rules of the game لیکن آپ rules ایسے define کریں جیسا کہ آپ کے hockey دیکھیں آپ انڈیا پاکستان کتنا medals جیتے تیفریلوں نے کہا کہ ٹھیک ہم astrotruf ڈال دیتنے پتم ہوگی پانی میں بھی آنا مشکل ہو گیا they have changed the rules rules بدل دیا dribbling کچھ نہیں چلتی ہے دور سے بس line لگا ہے ڈھکاک مارے گول ہو جائے so they changed the rules of the game to suit their style of playing اس واسطے آپ hegemony hassle کرتے ہیں international system میں تاکہ آپ rules ایسا بدلیں کہ آپ کے system کو فائدہ ہو اور آپ کے competitor کے system کو نقصان ہو اگر آپ کے opponent کی پاس fast bowlers ہیں تو آپ spinning pitches بنا دیں کر لیں آپ کی تو it is like that so the struggle اب China اور America کے بیچ میں has reached the stage where they are fighting to change the rules of the game اس لئے 1945 سے جو روس امریکہ نے سیٹ کیا اس لئے اس لئے کیا ہے 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 اس لئے ایتنا ایتنا enduring superpower is not just superpower اس کی ایتنا ریالیز اے کہ اگر اگر یہ جو بیسٹ کی انسٹیٹیٹیٹیٹیٹچنل ہے جب نہیں ہے اس کا انسٹیٹیٹیٹیٹنل ریسپانس ہی آ سکتا ہے اسی لیے انہوں نے ایک آرہا انفرسٹلکچر انویٹ بینک بنایا تاکہ ہم یہ ورڈ بینک کو کونٹر کر سکیں and all that so obviously یہ ایک interesting چیز ہے we are in interesting times but آپ کو اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ China is thinking deep and long آپ کو پتا ہے کہ west کی سب سے the first step west کا domination کی طرف was colonization yes you know the khuliam loot india سے بعض estimates کے مطابق india, pakistan, bangladesh اس علاقے سے 43 trillion dollars چُرائے ہیں برطانیہ میں 43 trillion dollars آپ کو پتا ہے amerika کی مشہور university ہے yale one of the ivy leagues میری بیٹی وہاں پڑھتی ہے تو مجھے ایک دن phone کر کے کہتی ہے did you know that the person جس کے نام پہ yale university بنیئے اس نے پیسے کہاں بنے اس نے چینائی میں بنائے پیسے وہ east india company کے لئے کام کرتا تھا جس نے yale جو donation دیا وہ اتنے پیسے تو یہ ویسٹ نے colonization کی through loot of his second جو international order multilateralism جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ سارا system انہوں نے بنا لیا تو china has to go through the same process تو china کا جو belt and road initiative ہے یہ china کا attempt ہے to colonize the world china belt and road initiative کی طرف دنیا کو لٹے گا پھر اس کے 바د وہ rules بدلے گا جس طرح west it's going to follow the same playbook so c their challenge to india I don't know whether india sees جس طرح سے میں آپ کہ رہا ہو کہ china کا calculated challenge ہے کیا انڈیا agree کرتا ہے اس سے اگر انڈیا agree کرتا ہے تو دو چیزیں انڈیا کو کرنے چاہیے ایک کہ جو current system ہے کیا انڈیا کو interest کو وہ protect کرتا ہے یا نہیں اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو آئندہ جو system آئے گا is that going to be better for انڈیا or not? Yes. اگر انڈیا کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ اگر the current system is more beneficial to india because it is a democracy then the next system then india should help the u.s. defend the system but india thinks کہ system ہمارا interest میں نہیں ہے then india should help china change the system it is as simple as that true بالکut sahih کہہ رہے ہیں sir یہ obviously obviously this struggle that spans over decades it is quite possible کہ آپ اور میں اپنے نقلی دانس لگا کر autocraties کی تعریف کر رہے ہوں گے who knows you know صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں absolutely right thank you very thank you very much doctor it was a pleasure talking you and learning from you بہت شکریہ بڑا مزایا once again thank you thank you بہت شکریہ بہت شکریہ